اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج کس نومبر دو ہزار اکیس ہے اور آج دن ہے اتوار کا اس ویڈیو کے اندر ہم نے مکمل طور پر میڈل ایسٹ کے حوالے سے بات کرنی ہے سات آٹھ خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا میڈل ایسٹ کے حوالے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مشکی وسطہ کے اندر کشیدگی کس طرح سے بڑھ رہی ہے مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں کہ یمن کی ہوسی باغی کس طرح سے سعودی عرب کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ہم کو کمپنی پر حملے کر رہی ہیں مختلف شہروں کو تباہ کر رہے ہیں اور اس کے جواب میں سعودی عرب یمن کے شہروں کو تباہ کر رہے ہیں پہلی خبر آپ کے سامنے رکھوں ہوسی باغیوں کا سعودی عرب کے شہروں اور ہمکوں کی تنصیبات پر حملوں کا دعوی یمن کی ہوسی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کے متعدد شہروں اور جدہ میں ارامکو کمپنی پر چودہ ڈراؤن فائر کیے ہیں آگے بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں خیب خبری جنسی رائٹرز کے مطابق ہوسی باغیوں کے اسکری ترجمان ساریا نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ گروپ نے جدہ میں ارامکو کی ریفائنریز ریاز جدہ ابہ جزان اور ناجران میں فوجی ہداف پر حملہ کیا تو یہ کچھ یمن کے ہوسی باغی جو کہ ایران کی حمایتی یافتہ ہیں سعودی عرب کے خلاف کر رہے ہیں یعنی سعودی عرب کے متعدد شہروں پر حملے کر رہی ہیں ڈراؤن فائر کر رہے ہیں اور صرف اور صرف سعودی عرب کی جو تیل کی کمپنی ہے ارامکو اس پر چودہ ڈراؤن دھا گے گئے ہیں ہوسیوں کی جانب سے اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ سعودی عرب اور سعودی عرب کی کولیشن اس کو لے کر خاموش رہے اور جوابی حملہ نہ کرے جنگ کی میرے پاس خبر ہے سعودی عرب ہوسی باغیوں کے خلاف بڑی کاروائی فوجی ٹکانِ طبع یہ جنگ کی خبر ہے سعودی اتحادی فورسز نے یمن میں ہوسی باغیوں کے خلاف بڑی کاروائی میں ہوسیوں کی فوجی ٹکانوں کو نشانہ بنایا میڈیا ریپورٹ کے مطابق سعودی اتحادی فورسز کا کہنا ہے کہ یمن کے شہر سنا سہدہ اور مارب میں ہوسیوں کے تیرہ فوجی ٹکانوں کے خلاف کاروائی کی گئی تو یہ کچھ ہو رہا ہے جناب سعودی عرب اور یمن کے درمیان ذرا ہم بات کر لیتے ہیں ایران کی حوالے سے مختصر وقت میں ایران نے گیر ملکی آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا ایران جی آگ سے کھیل رہا ہے اور ایران کی یہ عادت ہے کہ وہ جھکتا نہیں ہے ڈرتا نہیں ہے بڑے بڑے دشمنوں سے پنگا لے جاتا ہے اب ڈیزل سے بھرا ہوا ایک بہت بڑا آئل ٹینکر خلیج فارس سے ایران نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے ان کو بھی گریفتار کر لیا یہ ایران کی پاسدرانے انقلاب کا کہنا ہے کہ ہم نے چودہ لوگوں کو گریفتار کیا ہے ہم نے آئل ٹینکر کو روکا ہے جس میں ایک لاکھ سے زیادہ لیٹر تیل ہے یعنی ڈیزل ہے اور ایران نے نام تو ظاہر نہیں کیا لیکن دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایران نے یا تو تائیوان کا آئل ٹینکر روکا ہے جس کا مالک امریکہ ہے یعنی آئل ٹینکر تائیوان کا ہے لیکن اس کے اندر ڈیزل جو موجود ہے وہ امریکہ کا ہے اور ایران کا یہ کہنا ہے کہ یہ گیر قانونی طور پر تیل لے کر جا رہے تھے تیل چوری کر رہے تھے اس لیے ہم نے روکا ہے تو ایران اور امریکہ میں کشیدیاں بڑھتی جا رہی ہیں اس حوالے سے ایک خبر میں آپ کے سامنے اور بھی رکھ دوں سفارتکاری ایران کا جوری پروگرام روکنے میں ناکام ہوئی سفارتکاری اگر ایران کا جوری پروگرام روکنے میں ناکام ہوئی تو تمام آپشنز موجود ہیں یہ امریکہ نے ایران کے حوالے سے واضح کر دیا جب ایران کی حوالے سے امریکی دفترے خارجہ سے پوچھا گیا کہ مذاکرات میں تو کچھ نہیں بن پا رہا آپ مذاکرات کر رہے ہیں ایران آپ کی کوئی بات نہیں مان رہا آپ دھمکیاں لگا رہے ہیں ایران کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے اوپر جو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں معاشی اقتصادی وہ ہٹائیں اور مختلف شرائط ایران سامنے رکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم بات چیت کرنے کے لئے تیار ہیں تو امریکہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس بے شمار اپشن ہیں ہم حملہ بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم ذرا فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے بھی بات کر لیں دو خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہید غزہ فلسطین میں یہودی عبادکاروں کی وجہ سے اپنا خود دینے کے باعث پناہ گزین کیمپ میں رہنے پر مجبور بیالی سالہ شخص اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے شہید ہو گیا بیالی سالہ شخص جی شہید ہوا ہے اور اس میں یہودی فوج نے فائرنگ کی ہے اور شہید کر دیا ہے اور مسلسل مسجد اقصہ اور اس کے گرد و نواز جو علاقی ہیں وہ خالی کروائے جا رہے ہیں اور امت مسلمہ کے کان پر جھو تک نہیں رینگ رہی اب اسرائیلی فوج کے ترجمان کیا کہتی ہیں اس سے شہید ہونے والے جو بندہ ہے بیالی سالہ اس کے متعلق کہتے ہیں اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بیالی سالہ شخص مسلح تھا جس نے مشین گن سے فائرنگ کی اور تیز دھار چاکو سے حملہ کر کے ایک شخص کو حلاق اور تین کو زخمی کر دیا ذرا آپ جھوٹ سنیں گے ایک ایسا شخص جس سے گھر چھن چکا ہے جو پناک زینوں کے کیمپ میں رہ رہا ہے جو کسی کے رحم و کرم پر ہے اس کے پاس مشین گن کیسے آ سکتی ہے لہٰذا یہ مسلمانوں کو مار رہی ہیں مسلمانوں کی زندگیاں ختم کر رہی ہیں نسل کشی کر رہی ہیں اور جس کو بھی مارتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے تو سیلف ڈیفنس میں مارا ہے اب جب یہ حالات ہیں ایسے میں انسانی حقوق کا چیمپین کیا کر رہا ہے انسانی حقوق کا چیمپین کیا کر رہا ہے جو بڑا یہاں پر اگر سزائی دی جائیں تو کہتے ہیں جنہیں سزائی سزائی موت نہیں دینی سزائی موت نہیں فلان بندے کو دینی اگر آپ نے دی تو ہم یورپ آپ پر پابندی لگا دیں گی آپ کتنے ظالم ہیں فلان بندے کو سزا نہیں دینی یہ انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے یہ ایسا نہیں کرنا فہاشی کو پرموٹ ہونے دینا ہے اگر روکا نہ تو ہم آپ پر پابندی لگا دیں گے وہ کیا کر رہے ہیں جو سب کی ازادی کی بات کرتے ہیں برطانیہ کا فلسطینی تنظیم حماس کو دہشت گرد قرار دینے کا فیصلہ برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی حماس کی سپورٹ کرے گا اس کو چودہ سال قید کی سزا دی جائے گی یعنی صرف سپورٹ کرنے پر اس کے حق میں سلوگن نعرہ لگانا حمایت کرنا اس کے حق میں آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ کو چودہ سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا برطانیہ کے اندر تو یعنی آپ ان کے خلاف نہ بولیں آپ کی زبان اس طرح سے بند کی جا رہی ہے جنہوں نے ایک معصوم شہری کو مار دیا اور کتنے ہی لاکھوں ہزاروں شہری ہیں جن کو یہ مار دیتی ہیں گھر چھین لیتی ہیں عورتوں کو مارتی ہیں مسلمانوں کے قبلہ اول پر قبضہ جمع کر بیٹھے ہوئے ہیں واحد ہیں ہماس کے اگر ان کی حق میں بولیں گے تو آپ کو چودہ سال قید کی سزا سنا دی جائے گی اسی سے جڑی ایک اور خبر میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے طیب اردوان کی حوالے سے معاشی برہان کے باعث طیب اردوان کے اقتدار کو خطرہ لاحق ریپورٹ وال اسٹری جنرل یہ امریکہ کا ایک بڑا ادارہ ہے انہوں نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے کہ طیب اردوان بیس سالوں بعد فارغ ہونے جا رہے ہیں گھر جانے جا رہے ہیں کیونکہ ترکی کے اندر جو لیرہ کا ریٹ ہے وہ تیزی سے نیچے آ رہا ہے اور تاریخی بد ترین سطح پر لیرہ پہنچ چکا ہے اور اس وجہ سے طیب اردوان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کے اندر تقریباً چالیس فیصد تک کمی آئی ہے تو یہ ہے عالم اسلام کے دشمنوں کی گیم کہ ہر وہ شخص ہر وہ شخص ہر وہ شخص جو اسلام کی حق میں بولتا ہے جو مسلمانوں کی حق میں بولتا ہے اسے اتنا اتنا دیوار کے ساتھ لگاؤ اتنا دیوار کے ساتھ لگاؤ کہ اسے مجبور کر دو ریزائن کرنے پہ یعنی اس کے جیسے پاکستان کے حالات کر دیا گئے ہیں مہنگائی کی وجہ سے پیٹرول کی پرائیسز کی وجہ سے جیسے ماتیر محمد کو گھر بیجا گیا ماتیر محمد کا کل پر سو ایک بیان سامنے آیا وہ کہتی ہیں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ کرپشن کرنے والوں کو سرعام گولی مار دی جائے لیکن یہاں تو جو کرپشن کرتے ہیں وہ ہستے ہیں میں چاہتا تھا چائنا کی طرح موڈل اپنایا جائے اور کرپشن کرنے والوں کو کرپٹ اناثر کو فائر مار دیا جائے اس وجہ سے مجھے ہٹا دیا گیا اور اب طیب اردگان کو گھر بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے یہ خبر بہت بڑی خبر ہے کہ چالیس فیصد پاپولارٹی گر گئی ترکی کی محشت دو سو تین سو پرسنٹ نیچے آ گئی لیڑا تاریخ کی کامترین سطح پہ آ گیا تو یہ ہے ترکی کی سزا مسلمانوں کے حق میں بولنا اور امریکہ کو چیلنج کرنا امریکہ کو چیلنج کرنا اور رشیہ سے ایس فور ہنڈرڈ خریدنا تو جو بھی جو بھی مسلمان رہنما بولے گا مسلمانوں کے حق میں اس کا یہی انجام ہوگا اور ملک کے اندر سے ٹاؤٹس بھرتی کیا جائیں گے ملک کے اندر سے اس طرح کے لوگ فنڈڈ بھرتی کیا جائیں گے جو کمپینز چلائیں گے جو احتجاج کریں گے اور کہیں گے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے یہ کنٹرول نہیں کر سکتا ہمیں آنے دو اور اس کو گھر بھیج دیا جائے گا یہی موڈل پاکستان کے اندر بھی نافذ کیا جارہا ہے ایک عظیم لیڈر جو ہے وہ فارق کر دیا جاتا آخری خبر جلدی سے آپ کے سامنے رکھ دوں یو اے ای نے ایک بہت بڑا گفٹ دیا ہے بہت بڑا تفہ دیا ہے تالیبان کو وہ یہ ہے کہ یو اے ای نے اپنا سفارت خانہ اپنی امبیسی افغانستان کے اندر کھول دی ہے تالیبان کی جانب سے یہ پریس کا بریفنگ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے کہ یو اے ای متحدہ عرب امارات نے افغانستان کے اندر اپنی امبیسی کھول دیا ہے اور یہ یو اے ای نے سب سے بڑا تفہ دیا ہے افغان تالیبان کو اس مشکل گھڑی میں جب کوئی بھی دنیا میں تالیبان کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ ویڈیو تھی امید ہے مسلمان اپنی گلتیوں سے سیکھیں گے اور عالم اسلام کو ایک دفعہ پھر سے عروج ملے گا لیکن اس کے لیے اچھے حکمرانوں کی ضرورت ہے اچھے لیڈران کی ضرورت ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بار